امران خان کی جلک سے ڈرتے ہیں وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم کون بجائے گا پاکستان کون بجائے گا پاکستان وہ لیے گئے ہیں اور اسی چیز کو سامنے رکھتے ہوئے باقاعدہ تصدیق کے ساتھ اب تو کوئی ڈاؤٹ رہے نہیں کیا اصل میں تو ڈارر خوف ہے عمران خان کا جو انہیں سونے نہیں دے رہا جو انہیں چین سے لینے نہیں دے رہا وہ ہی ایک پریشانی ہے وہ ہی ایک دکت ہے ان کو اور جو بندہ نصیر ہے وہ ووٹر نہیں ہے اس حلقے کا کیا یہ ایک موقع ایسا بھی ہے جس میں آپ نے بار بار ذکر کیا بلا لو عمران خان کو آنے دو عمران خان کو دیکھیں نا وہ وجہ کیا ہے کہ آپ الزام لگا رہے ہیں نا کہ پروزور سکینڈر نے یہ زامنے کا بلائیں عمران خان کو آئے گا عمران خان یہاں آ کر بتائے گا آپ کی تسلیق کرے گا کہ عمران خان دیکھیں پیش اٹنے والا نہیں ہے عمران خان یہاں آئے گا آ کر فیس کرے گا اس نظام کو پر ایک ایک چیز بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے رکھے گا جو لسٹ دکھائی گئی ہے آپ پر لگتا ہے وہ صحیح ہے یا پھر فیک ہے آپ اس کی تسلیق کریں گے دیکھیں بنیادی طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ایک بات بڑی واضح طور پر ہے کہ ہر چیز بڑی واضح ہے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں اللہ رحمان الرحیم جیسا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ خان صاحب لاہور میں الیکچن اینکسو بائس کنٹسٹ کر رہے ہیں میں شروع ہوتا ہوں رجیم چینج سے جب یہ رجیم چینج ہوئی گی یہ سیفر کا معاملہ جب شروع ہوا تو خان صاحب کا خوف تھا کیونکہ وہ عالم اسلام کا لیڈر ہے وہ پاکستان کا لیڈر نہیں ہے وہ دنیا میں لیڈر ہے ان کا خوف تھا اسرائیل کو اس کا خوف تھا امریکہ کو اور رشیہ جنگ کے بعد غزہ جنگ کے بعد اور جس طرح یہ اندرونی سازشکار کے جنرل باجوہ نے یہ رجیم چینج کرایا اس کے بعد عمران خان کو اکبر ہزاروں سینکڑوں جھٹھے مقدمے قیم کیے گئے ان مقدموں کا خوف ایک ہی تھا کہ عمران خان کو الیکشن پراسسیں باہر رکھنا ہے آج عمران خان کے کاغذات پر انہوں نے جو اپجیکشن کیا ہے وہ ایک فریولیس اپجیکشن ہے انشاءاللہ وہ صبح دور ہو جائے گا باقی جو ان کی کوالیفکیشن اور ڈس کوالیفکیشن کی بات ہے وہ سپریم کورٹ نے جو سیفر کورٹ میں جاجمیٹ دی ہے اس سے کے بعد میرے خیال میں اس کے تو بات رہتی نہیں ہے وہ کوالیفائیڈ بھی ہے اور انشاءاللہ بائیس کروڑ پچیس کروڑ امام کی دیلوں کی دھڑکران ہے اور یہ کامیاب ہوں گے اور پاکستان کے پرائیم میریسٹر بنیں گی انشاءاللہ ایک بڑی بازی ذرا سمجھ لیجئے گا ایک سٹیج پہ اعتراض لگایا گیا کہ عمران خان صاحب کے پروپوزر اور سیکینڈر سے دسخد نہیں ہوئے تو ہم نے کہا عمران خان صاحب کو بلالیں اب انہیں ڈر اور خوف ہے یہ ہم نے باقاعدہ مطالبہ کیا ہے کہ پروپوزر اور سیکینڈر کے حوالے سے جو اعتراض ہے ان کا اس کے لیے عمران خان صاحب خود پیش ہونے کے لیے تیار ہے عمران خان صاحب آئے گے اور دوسری جو بات ہے کہ پی اے میں لین اتنی ڈری ہوئی ہے ایک نواز شریف خود آتے ہیں اعتراض اٹھانے کے لیے تو مزہ آتا مریعہ ماتیزہ اتراض مزہ آتا وہ کیا بیج دیا ہے ایک ایم پی اے کو اور اب وہ بھی ووٹر نہیں ہے اس حلقے کا اور آ کر اتراض اٹھائیں اس کی تصدیقی عمل کے لیے ہم نے کل کا ٹائم لیا ہے عمران خان صاحب کے پروپوزر اور سیکینڈر کے حوالے سے انہوں نے اتراضات اٹھائیں اس پہ بھی ہم نے ٹائم لیا ہوا ہے جہاں تھا کہ عمران خان صاحب جو الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفکیشن کیا ہے اس کے بعد میہ بھی نہیں کہ ہلکے سے ایم این اے منتخب ہوئے تھے اور الیکشن کمیشن نے ڈسکوالیفائی کیا تھا جہاں جو دوبارہ ڈسکوالیفائی کیا تھا وہ آٹھ اگست کو کیا تھا تو عمران خان صاحب کا پہلے فیصلے کے بعد عمران خان صاحب آج بھی اہل ہے اور دوسری جان تک بات ہے ان کی ناہلی والا جو مسئلہ ہے وہ سپریم گوٹ کے سامنے ہیں تو بات واضح ہے کہ جیسے دیکھیں اپنے سردار لطیف کو صاحب نے کل کہا ہے کہ ہم کوئی اعتراضات داخل نہیں کریں گے نواز شریف صاحب سکسی ٹو ون ایف کے تحت تاہیاد ناہل ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے لیکن تحریری طور پر کوئی شکایت درج نہیں کروائی گئی یہ الیکشن کمیشن وہ دیکھنا ہے کہ وہ تاہیاد ناہل ہیں تو ان حالات کو دیکھ کر اب سمجھیں جبوری روایات کو چلنے دیں الیکشن ہونے دیں آٹھ تاری کو جو ووڈ سے تبدیلی آئے گی وہ لے جائے گا عمران خان فیس کر رہا ہے اور فیس کرتا رہے گا پیشے نہیں ہٹے گا جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ یہاں اس ٹائم جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ اس ٹائم سارا آرو کے اوفیس سارا ان کا عملہ سارا سٹاف جو ہے جی جی رائے صاحب یہ بتائی گا کہ عمران خان کے جو کاملہ آپ نے جمع کروائے ہیں یا اس کے تدریز اور تائل تنندہ اس خلقے کے ووٹر ہیں یا نہیں ہیں یہ بلکل وہ اسی علکے کے ہوٹر ہیں ووٹر ہیں اور انہوں کے سارٹیفیٹ ہم نے ساتھ نیکس کی ہے اب یہ دیکھیں الیکشن کمیشن جو اگر یہ میں خدشہ تھا پہلے بھی کہ یہ اس کو منپلیٹ کریں گے یہ اس میں چٹنگ کریں گے لیکن ہم نے ٹائم لیا کال انشاءاللہ اس کو بھی دور کر دیا جائے گا دیکھیں ابھی میں اپنی ریسنٹ بتا دیتا ہوں کہ میرے نومینیشن پیپر پر سیکینڈر کو پرپوزور کو ابھی تک پہنچنے نہیں دیا گیا اور اس کی اطلاعات ہمارے پاس ہیں ابھی ہم وددار کر رہے ہیں لیکن باقاعدہ الیکشن کمیشن کو تحریری شکایات کمپلینٹ یہ ساری دائر کی جا رہی ہیں دیکھیں جمہوری نظام ہے اب ڈرگی ہو رہے ہیں اتنا آپ نے زور لگا لیا پھر بھی پاکستان تحریک انصاف نے سب سے زیادہ کاغذات ناملہ داخل ہوئے ہیں دو ہزار چار سو چونتیس اور جس کے لیے میدان سجایا جا رہا ہے وہ دو ہزار اکسو چونتیس لے کے آئے یعنی نواز شریف کی سیاسی جماعت کے صرف دو ہزار اکسو چونتیس آئے ہیں ہمارے خلاف جتنے لوگوں کا کیا ہے بقاعدہ شکایات دے دی ہیں ہم کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہتے کہ جسے الیکشن ارتوا کا شکار ہو الیکشن وقت پہ ہونا ہے اور اس کے لیے حالات ایسے بنایا جا رہے ہیں کہ ایسے حالات ہوں کہ الیکشن وقت پہ نہ ہو